ہیلو گائز تو آج سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو جو ہے ڈچ کسٹرہ تھیوریم اب اس کے اندلہ ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے اور یوز کس لیے ہوتا ہے یہ یوز ہوتا ہے شوٹر سپات فائنڈ کرنے کے لیے اب دیکھیں جب آپ کے پاس دو تین راستے ہیں کسی بھی چیز کے تو آپ کیا پریفر کریں گے آپ پریفر کریں گے سب سے چھوٹا راستہ تاکہ آپ کا جو ویلیوز ہیں یہ جو بھی فیول ہے جو بھی ہے وہ آپ کا کم سے کم یوز ہو تو یہ اسی لیے یوز ہوتا ہے اور یہ الگوریتم اس نے بنایا تاکہ کمپیوٹر بھی یہ کام کر سکے کمپیوٹر نے ایک لوگیشن سے دوسری جگہ پہ جانا ہے تو وہ کوئی لمبے پروسیجر میں نہ ڈالے وہ سب سے شوٹا سپاتھ لے اس نے اس لیے ایک الگوریتم بنا دیا جس کو ہول کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو سکھانے لگا ہوں اس طرح پیپر کے اندر کوششن آتا ہے آپ کو ایک گراف ٹائپ بناتا ہے اس نے ہمیں ایک سٹارٹنگ پوئنٹ بھی دے دیا اس نے سٹارٹنگ پوئنٹ دے دیا کہ جو اے ہے آپ نے سٹارٹ میشہ اے سے کرنا ہے کہیں بھی جانا ہے آپ نے تو آپ کا گھر ہے اے تو میں نے جانا ہے کہیں بھی تو میں نے کہیں بھی جانا ہوگا تو مجھے اپنے گھر سے کہیں جانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آگئی اتنی بات اب اس کو ہم سولو کرنے لگیں تو سولو کرنے کا طریقہ کچھ ایسی ہے اب دیکھیں میں نے اپنے گھر پہ ہی رہنا ہے یا میں نے اے سے اے پہ ہی آنا ہے تو مجھے کتنا ڈسٹنس کور کرنا پڑے گا زیرو کیونکہ میں تو کہیں جا ہی نہیں رہا میں تو اپنی میرا جو ڈسٹنس ہے وہ تو کوئی ہو گئی نہیں کیونکہ میں تو اپنی لوکیشن پہ ہی رہنا ہوں تو باقی کہیں بھی میں جانا ہوں میں بہت ہی آل سی ٹائپ ہوں تو اس کا مطلب مجھے ایسا لگے گا بہت ہی دور ہے سب کے گھر تو اپنے گھری رہو وہ ہی ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اگر میں نے کوششکاری لے رہا ہے میں نے کہا نہیں گیا میرا دوست ہے بی تو میں نے اس کے پاس جانا ہے پہلے تو دیکھنا ہے اے کے ساتھ جوڑ کون کون رہا ہے ایک ساتھ ایک تو بی جوڑا ہے دوسرا ای جوڑا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کہہ کر لینا ہے کوئی دیکھنا ہے طریقہ کہ میں نے اب اے سے بی پہ جانا ہے تو مجھے کتنا چلنا پڑے گا فور ٹھیک ہے چھوٹی ویلیو لے لیے اے کی ویلیو زیرو ہے تو میں نے اسٹر اے لائے لیا ہے تو اے سے میں آکے ze جا رہا ہوں اے سےGS جڑ کون کون رہا ہے ب اور اے جوڑا ہے تو میں بی پہ جانے کے لیے مجھےےِ tiden چاہیے فور اور اے سے مجھےِ پہ جانے کے لیے کتنی چاہیے فوا اے پہ جانے چلی یہ فائف تو یہ مجھے دو بیتہ چل کے ساتھ یارے ہیں فائف جانے پڑے گا اور اگر میں نے ای پہ جانا ہے تو مجھے اب دیکھیں اے سے میں اور کہیں پہ نہیں جا سکتا ڈریکٹ ڈریکٹ مطلب کہ ڈریکٹ اے کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہیں ویسا کوئی ورٹسز اس کے ساتھ نہیں کنیکٹ ٹھیک ہے تو اب جو میں کروں گا کیا کروں گا جو پہلی پہلی کے ویلیوز ہیں اوپر ویلیوز کوئی ویسے اس کے ساتھ جو تھا اس کے لئے اس کے ساتھ کے اپرسی پہلی میں اس کے ساتھ کیوں گا ترمیز سے بحققے کوئی کریں رکھنٹ ہا شباز رکھنٹ ہے ہے f ڈریکٹ جو کنیکٹ ہے اور a سے تو ہم نے آنا ہی آنا ہے اب میں نے b سے c پہ جانا ہے تو دیکھیں starting point کیا ہے a تو مجھے a سے b پہ جانا پڑے گا 4 اس کے بعد میں c پہ جاؤں گا تو یہ 4 اور 2 6 ہو جائے گا تو مجھے کتنا distance cover لگا مجھے distance لگا یہ 4 اور 2 6 c پہ جانے کے لیے کہاں سے a سے b پہ اور b سے c پہ مجھے کتنا addition لگا 6 اور آپ دیکھیں میں نے اگر f پہ جانا ہو تو میں پہلے a سے b پہ جاؤں گا ٹھیک ہے b کا consecutive جو ہے پھر b سے میں کہاں جاؤں گا f پہ تو یہ 4 اور 6 کتنا ہو گئی ہے یہ ہو گیا 10 تو یہ میں 10 کو اگر میں use کروں گا تو میں کہاں پہ پہ پہنچوں گا b سے a سے start کیا ہے میں نے b پہ گیا b سے میں گیا f پہ ٹھیک ہے f میں میں نے جانا تھا تو مجھے کتنا distance cover 4 اور 6 10 ہو گئے تو f میں میں کیسے پہنچوں گا 10 پہ اب دیکھیں اب جو ہمارا b ہے اس کے پہ میں میں نے consecutive complete کر دی ہیں اب بھی اور کسی سے بھی direct connector نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں باقی values ویسے اتار دیں اسے ہم نے پہلے کیا یہ دیکھیں اب مرا کیا use ہو گیا یہ اور یہ use ہو گئے ہیں تو میں نے باقی values لیکے اتار نہیں اب یہ میں نے باقی values اتار دیں اب دیکھیں next میرے ساتھ کیا ہے 6 5 اور 10 تو اب میں کس کو use کروں گا دیکھیں یہاں پہ سب سے چھوٹی value لیتے جانا ہے آپ نے یہی algorithm کا rule ہے اب یہاں پہ دیکھیں 0 اور 4 تو میں نے use کر لی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آگے ہے 6 5 اور 10 5 سب سے چھوٹی ہے 5 کس کی value ہے اے کی ٹھیک ہے تو میں اے پہ چلا جاؤں گا اب اے کے کونجیکٹیو کون کون ہے اے سے اے پہ تو آگے 5 وہ ہوں میں بتا ہے کہ اے سے ہم نے اے پہ بانا ہے تو 5 کو کا starting point ہی وہ ہے اب دیکھیں اب آگے میں اے سے کے ساتھ کون connect ہے direct c connect ہے اور f connect ہے اب میں نے اے سے جانا ہے c پہ تو میں starting point اے ہے اے سے میں اے پہ ہوں گا پھر c پہ جاؤں گا تو 5 اور 1 6 تو میرے پاس پہلے بھی جو root ہے وہاں پہ بھی مجھے 6 ہی use کرنا پڑا اس لئے میں 6 کو as it is لکھے دوں گا کیونکہ یہ میری وہی proper value جو پہلی تھی وہی آگئی ہے واپس اب دیکھیں یہ تو ہمارا ہوگا کہ دونوں برابر رستے سے تو ہم کوئی بھی choose کر سکتے ہیں اگر تو کوئی بڑا رستہ ہوگا تو ہم پہلے والا ہی prefer کریں گے اور اگر کوئی چھوٹا ہوگا تو چھوٹے والے کو ہی prefer کریں گے کیوں یہی اس الگوریتم کا rule ہے اب دیکھیں آگے میں ایک تو c تو ہو گیا یہ تو ہم نے use کر لیا کہ c آلا use کر لیا اب آگے کون سا رستہ ہے میں ایش اگر f پہ جا سکتا ہوں ٹھیک ہے یہی دو رستے تھے یہاں تو c پہ جا سکتا ہے یہاں f پہ اب دیکھیں اے سے مجھے فانچ یہاں آنا پڑا پھر 8 یہاں 8 9 10 and 13 تو میرے پاس پہلے ہی ایک رستہ f تک جانے کا جو کہ ہے 10 تو میں یہاں پہ 13 والا root نہیں لوں گا میں کون سا root لوں گا یہی والا 10 والا جسے میں پہنچ سکتا ہوں اب دیکھیں یہ بھی ہو گیا اس کو بھی as it is لکھ دیں گے کیونکہ یہ بھی ہم نے use کر لیا یہ بھی چھوٹا رستہ ہے تو ہم 13 والا prefer نہیں کریں گے ہم چھوٹا رستہ ہی use کریں گے چلیں اب اس کے بھی کوئی consecutive نہیں بچے تو ہم اس کی بھی values کو ویسے ہی نیچے اتار دیں گے zero بھی use ہو چکا ہے four بھی use ہو چکا ہے اور five بھی use ہو چکا ہوا ہے اور یہ آگے infinity کا sign اب دیکھیں ان میں سے کون سی چھوٹی value رہ گے جو ہم نے use نہیں کی six اور ten six کس کی value ہے six value ہے c کی تو c سے ہم کہاں کہاں جا سکتے ہیں c سے ایک تو ہم جا سکتے ہیں e پہ اور دوسرا کہاں جا سکتے ہیں d پہ لیکن starting point ہمارا کون سا ہے a اب دیکھیں c سے میں نے d پہ جانا ہے four two and three یہ کتنے ہوگا six اور three nine تو میں nine آگی میرے پاس value کہ d پہ جانا ہو اگر میں a سے تو مجھے nine use کرنا پڑے گا اور میں کہاں بھی پہنچوں گا d پہ اب دیکھیں c سے اور میں کہاں سکتا ہوں e پہ تو یہ کہا ہے four two six six اور one seven تو اے مجھے seven use کرنا پڑے گا e تک پہنچنے کے لئے لیکن e کے لئے میرے پاس پہلے رستہ ہے five والا تو میں کبھی بھی اتنا بڑا رستہ use نہیں کروں گا میں اپنا five والا ہی use کروں گا تو یہ میں نے five کو as it is لکھ دیا اب دیکھیں مارے پاس باقی اور تو کوئی consecutive نہیں رہا گیا c کے ساتھ جو جڑا تھا نہیں تو ہم کیا کریں گے ان values کو واپس ویسے ہی لکھ دیں گے اب ہم نے کونسی values use کر لیا ہے five تو ٹھیک ہے اب یہ ہم اس کو نیچے لکھ دیں گے used values zero four یہ آگی six اور ten اب دیکھیں ان کے اندر سے کون کونسی used نہیں ہے اس کے اندر سے used نہیں ہے کونسی c بھی ہم نے use کر لیا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ c کے ذریعے ہم نے اس دفعہ جو یہ نیا رستہ ہے وہ ان کا لیا ہے اب جو اگلی آگی ہے ہمارے پاس value چھوٹی وہ nine اور ten میں سے nine ہے تو nine کس کی value ہے nine value ہے ڈ کی تو ڈ کس کس کے ساتھ connect ہے d تو ایک connect ہے f کے ساتھ ٹھیک ہے اور ڈ کونکٹ ہے c کے ساتھ اب c کا تو ہمارے پاس پہلے ہی رستہ موجود ہے اب دیکھتے ہیں اگر تو یہ چھوٹا ہوگا تو ہم یہ use کر لیں گے تو ڈ سے دیکھیں میں جو a سے start کرنے پڑے گا یہاں سے آنا پڑے گا یہاں سے آنا پڑے گا تو یہ four two اور three nine والا چھوٹا رستہ ہے اور یہ five three اور seven یہ تو کافی بڑا ہو جائے گا اس لیے میں nine والا ہی یہ رکھوں گا اپنے پاس تاکہ میرا nine والا ہی میرے پاس way رہے تو میں nine والا ہی choose کروں گا d تک جانے کے لیے اب اگلا رستہ ہے f تک جانے کے لیے تو یہاں سے four two three nine nine and seven nine and seven کتنے ہوگے sixteen تو پھر sixteen میں use کروں گا تو میں پہنچوں گا کہاں پہ f پہ لیکن میرے پاس پہلے ہی ایک رستہ ہے جس کے اندر صرف مجھے ten use کرنا بڑا ہے اور میں f تک آ رہا ہوں تو میں کون سا use کروں گا ten والا ہی تو یہ ہم نے کیا کر لیا ہے اس ٹیم سارے کے سارے شورٹس ٹروت جو ہیں ہمارے وہ میں نے نکال لی ہے اب ہمارے پاس کوئی بھی ایسا رستہ نہیں جس کا ہمارے پاس long path ہو اب ان سارے paths کو اس طرح آپ نے لکھ دینا ہے ایک scheme کے ساتھ کہ دیکھیں میں سب سے پہلے a سے میں نے a پہ جانا تھا ٹھیک ہے تو مجھے کتنا لگا zero لگا میرا fuel پھر a سے میں نے اب b پہ جانا تھا تو میں کیسے جاؤں گا a سے میں گیا b پہ اور مجھے کتنی value جن کو میں نے use کرتے ہوئے c تک گیا ہوں پہلے b پہ گیا پھر c پہ گیا پھر میں پہنچ گیا تو میں c پہ جانے لگے کتنی use کرنی پڑی six یہ لکھی ہوئی ہے میں نے ٹھیک ہے پھر میں نے کہا گیا a سے میں d پہ گیا تو a سے d پہ جانے کے لیے مجھے کون سی values use کرنی پڑی پہلے b a سے b پہ گیا پھر c پہ گیا اور پھر میں d پہ پہنچ گیا جس کے لیے میں نے کتنی value use کی nine اب آپ نے اس کو اس طرح لکھنا بھی ہے اب آخری جو ہماری e اور f رہ گئی تو e پہ میں کیسے گیا a کا consecutive تھا وہ edge تو میں وہاں سے direct ہی e پہ چلا گیا جس کے لیے کتنی value use ہوئی five اب میں a سے f پہ کیسے گیا میں پہلے e پہ گیا پھر میں f پہ گیا اور میں پہنچ گیا f تک جس کے لیے میں نے کتنی value use کی ten تو یہ تھا یار یہ algorithm جس کے ذریعے ہم نے یہ example solve کی ہے اور بہت ہی اسان یہ algorithm ہے جس کا نام تو بہت ہی مشکل ہے لیکن کیا ہے یہ example بہت ہی اسان ہے اس کو آپ نے کرنا بہت easy way میں میں نے آپ کو بتا دیا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ نے اسے کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ نے اسے کچھ سیکھا ہے تو please like my video share my video to your friends and please subscribe my channel